دوہزار دو کے مشرف انتظامیہ کے زیر احتمام عام انتخابات کے دوران ملک میں الیکٹرونک میڈیا کا آغاز ہوا اسی دور میں ملک میں صحافت قدر آزاد ہوئی اور جیسا کہ ارس کیا کہ ہمارے ہاں الیکٹرونک میڈیا میں نیوز جنرلز کی شروعات ہوئی ٹاک شوز میں ملکی حالات پہ نسبتاً آزاد آنا گفتگو ہونے لگی سب اچھا لگا یہ سوال میرے لئے اہم رہا کہ جنرل مشرف کو پریس اور الیکٹرونک میڈیا کو آزاد کرنے کی ایسی کیا ضرورت آن پڑی بھلا ہو ڈاکٹر کرن حسن عمر فاروق لبنہ شاہین اور دیگر محققین کا کہ وہ کچھ خاطر خواہ جواب تلاش لائیں ایک تحقیقی مقالعہ جس کی بنیادی مصنفہ ڈاکٹر لبنہ شاہین ہے ایک ارستو کا کال پڑھنے کو ملا جس کا مصنفہ نے ان ڈلائل کے حق میں حوالہ دیا کہ کیوں جنرل مشرف نے الیکٹرونک میڈیا کو قدر آزاد رکھا ارستو کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو اپنی حکمرانی کے قانونی جواز کے لیے رائے آما کو اپنے حق میں رکھنا ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر لبنہ کی رائے میں ان وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشرف میڈیا میں تبدیلیاں لائے کہ اسے ریاست کے آلائے کار کے طور پر استعمال کیا جائے تاکہ داخلی اور خارجی سطح پر حکومت کے حق میں وسیع مدد مل سکے کیونکہ اس سلسلے میں میڈیا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ میڈیا ان ممکنات کو وسط دیتا ہے کہ اس کے ذریعے حکمران اپنی حکمرانی کا قانونی حق جتا سکے جب جنرل مشرف نے مارشل لاو نافذ کیا تو دنیا میں سیاسی قدریں بدل چکی تھی اور سر جنگ کے خاتمے کے بعد فوجی انقلاب ایک موسیدہ عمل ہو چکا تھا مشرف کو اپنی حکمرانی کا قانونی جواز چاہیے تھا مگر مجھے عمر فاروق کی بات میں زیادہ وزن لگا عمر فاروق لکھتے ہیں کہ انہیں مشرف دور کے ایک اہم سرکاری افسر نے بتایا کہ فوج کو یہ خیال آیا کہ پاکستان کے الیکٹرونک نیوز چینلز پاکستانی عوام کو انڈیا کے نیوز چینلز سے باز رکھیں گے انڈیا کے نیوز چینلز دیکھنے کی عوام کی عادت ملک کے قومی مفادات پر گہری عزت لگا رہی تھی اگر انڈیٹائی افسر کی دلیل کو مان لیا جائے جو میرے لیے تو وزن رکھتی ہے تو اسے کارگل جنگ کے سیاکو سباک پر بہتر سمجھا جا سکے گا مشرف دور کے شروع کے سالوں میں انڈیا میڈیا پر کارگل جنگ کا بہت ہنگامہ تھا شاید وہ فیف جنریشن وار کی ابتداء بھی تھی قصہ مختصر الیکٹرونک میڈیا کے ٹاک شوز کے انکر پرسنز گھروں کی ہر دل عزیز شخصیت بننے لگے انکر پرسنز کے چہروں پر رونکے آنے لگی مشکل سے گزارہ کرنے والے صحافیوں کے پاس لاکھوں آنے لگے غرض ملک میں ایک نئے طبقے نے جنم لیا سیاست دان بھی انکرز کی اہمیت کو بھاپ گئے کہ یہ تو لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہو رہے ہیں دوسری سطح پر آنے والے سیاست دان بھی انکرز کی خوش آمدیوں میں شامل ہو گئے مستقل طاقت کے مسکن میں رہنے والوں کو فیف جنریشن وار کے لیے ایسے صحافی انکرز چاہیے تھے جو ان کی بات کو آگے بڑھا سکیں یوں طاقت کے ایوانوں کی رہداریوں میں ڈیزائنر سوٹ پہنے وہ مغرور بانک کے نظر آنے لگے اب وہ طاقت کے کھیل کے حصہ دار تھے میں نے ارشد شریف کو پہلی دفعہ ڈان نیوز کے انگلیش چینل پر دیکھا اچھا لگا چوکلیٹی سا صحیح تلفظ کے ساتھ انگریزی بولنے والا نوجوان صحافی اگر میری یاداست ساتھ دے رہی ہے تو ارشد شریف اور مطی اللہ جان ڈان نیوز انگلیش میں ٹاک شوز بھی کرتے تھے ڈان نیوز کا انگلیش چینل بند ہوا پھر عرصے کے بعد میں نے ارشد شریف کو ایئر وائی پہ دیکھا اب تو وہ روپ دب دبے والا صحافی بن چکا تھا ان دنوں ارشد کے بالوں کا اسٹائل ایسا تھا کہ وقفے وقفے سے اس کے سامنے والے بال اس کے ماتھے پہ گرا کرتے تو وہ سر کے ہلکے جھٹکے سے انہیں ہٹایا کرتا اس عدا پہ کچھ ناظرین اسے چکنا بھی کہنے لگے اور کل معلوم ہوا اس کے صحافی دوست اسے وحید مراد بھی کہتے تھے اب وہ چھوٹی سکرین کا ہیرو تھا اس کی آنکھوں میں غرور جھلکتا وہ بحث کے دوران اپنی ہر رائے کو موتبر ثابت کرنے کے لیے کبھی انگریزی فلموں کی اور کبھی انگریزی کتابوں کے حوالے دیتا دوسرے سہم جاتے اور اس سمیں اس کی آنکھوں میں جیت کا خمار بازے ہوتا کبھی کبھی وہ سوشل میڈیا پہ اپنے جرمن شیفرٹ کی تصویر بھی شیئر کرتا اشرافیہ کی جھلک آتی جب وہ جرمن شیفرٹ کے ساتھ تصویر لیتا اسے خود کو نمائع کرنا آتا تھا ہوا کچھ یوں کہ امران پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے اور اس کے دور اقتدار میں اسے مسیحہ پیش کرنے کے لیے ٹی وی اینکرز کی مستقل طاقت کے مسکن والوں کو ضرورت محسوس ہوئی بس یہی سے ارشد شریف کو شترنج کی چالوں میں شکست آنا شروع ہو چکی تھی اب وہ بھی کچھ اینکرز کی طرح سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ بادشاہ گر بن چکا ہے دیگر کچھ تو اپنی حیثیت جل جان گئے مگر ارشد شریف اپنی انا کے ہاتھوں مارا گیا کیونکہ وہ یہ بات خود سے نامنوا سکا کہ وہ بادشاہ گر نہیں تھا وہ بازی گر تھا اور بازی گر کے تماشے کی ایک عمر ہو دی ہے ارشد تمہیں جنت پہ جگہ ملے آمین